السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو فوڈ فیوزن اینڈ ٹپس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر سے میرے چینل پر آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج میں نے بنائے ہیں بہت مزددار سے چائنیز ایگ فرائیڈ رائز بولنے آپ اس کو یا چائنیز رائز بولنے بہت مزددار سے جو نا یہ رائز بنے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے میں نے یہ مزددار سی ریسی بھی بنائی ہے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کڑاہی لے لیں اس میں آپ نے آئیل ڈال لیں ہاف کپ سے بھی کم میں آئیل ڈال رہی ہیں چائنیز رائز میں بہت کم آئیل جاتا ہے اس لیے آپ نے بھی اس میں زیادہ آئیل نہیں ڈالنا اور یہاں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے لسٹین اور ادرک کی پیسٹ ڈال دیا اور اب یہاں پہ ہم اچھی سی جو ایناس کی پیاری سی ہشبو نکال لیں گے لسٹین اور ادرک کی اور جب اچھی سی اس میں سے ہشبو آنا شروع جائے گی تو یہاں پہ میرے پاس ہاف کیجی چکن ہے جس کو میں نے اچھے سے جو ایناس سرکا لگا کے دھو لیا تھا اچھے سے چکن کو دھو کر اب ہم اسے لسٹین اور ادرک کی پیسٹ میں فرائی کریں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چکن فرائی کرنے سے اس کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ ہمارے چکن نے کلر جو ہے نہ چینج کر لیا ہے تب ہم اس کے اندر اور اپنے انگریڈنٹس ڈالیں گے لیکن اب بھی ہم تھوڑی دیر اس کو جو ہے نا فرائی کریں گے مزید اس کو فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں یہ ہماری پیاری پیاری سبزیاں ہیں جس میں میں نے بندگو بھی لی ہے مرٹر لی ہے شملا میچ لی ہے اور گاجر لی ہے اورنج گاجریں مجھے ملی نہیں تھی اس لئے میں نے ریڈ گاجر ہی لے لی ہے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں ایک بڑا پیاز میں نے لیا ہے اب یہاں پہ میرا جو ہے چکن اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو اب میں نے ایک بڑے سا اس کی پیاز لی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس ٹائم پہ میں نے اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم چائنیز رائز بنا رہے ہیں تو ہمیں اس میں کلر نہیں چاہیے پیاز کا اس لئے میں نے بعد میں ایڈ کیا ہے جسٹ مسالے کے لیے اور یہاں میں نے ون ٹی سپون کے قریب جو ہے زیرہ ایڈ کر دیا اس میں زیرہ کا بہت اچھا فلیور آتا ہے تو آج ہی ریسپی بہت زبردست بہت مزیدار ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اور انڈ تک فل ووچ کرنا ہے اس طرح چھے سٹ کو آپ فرائی کر لیں جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے تو میری انکویسٹ ہے ان سب بہنوں سے جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اب ہم جارا چکن ہو چکے ہیں تو اب سب سے پہلے جو ہم نے اس میں سبزی ایڈ کرنی ہے وہ ہے مٹر کیونکہ مٹر تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اب اس میں ون ٹی سپون بھار کے میں نے کالی مرچ کا پاوڈر ایڈ کر دیا تاکہ اس میں ہمارے چکن میں جو نا اور مٹر میں مرچ کا فلیور بھی آ جائے اس میں سرک مرچ نہیں جائے گی اور اب یہ ہاف ٹی سپون کے قریب ہاف ٹی سپون اس سے پہلے میں لسن اڈرک کی پیسٹ جو میں نے بنائی تھی دو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اس لئے بھی میں نے صرف ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور یہاں میں نے ایک کپ اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی در پکائیں گے کیونکہ مٹروں میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مٹر کے گلنے میں اس لئے ہم اسے تھوڑی در پکائیں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے ڈریڈ لگا کے رکھ دیں گے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد میں نے کھولیا تھا ہمارے مٹر کافی حد تک ہو چکے ہلکی سی ان میں بس قصر ہے تو اب ہم اس میں ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ جو کہ ہے گاجر اس کو بھی میں نے بریک بریک کٹ لیا تھا یہ دو سے تین گاجرے ہیں تو ان کو میں نے بریک بریک کٹ لیا تھا اب ہم ان کو بھی ہم مٹروں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو بھی پانچ منٹ کے لئے ہم رکھ دیں گے اب دوسری طرف یہ میں نے توہ لے لیا ہے اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہ دو عدد میں نے انڈے لی ہیں کیونکہ ایک فرائیڈ رائز ہیں تو اس میں انڈے اب چونہ انڈا بھی لگ جاتا ہے اب یہاں میں نے اس میں کواٹر ٹی سپون کالی میچ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالی ہے سرخ میچ پاوڈر اور کواٹر ٹی سپون ہی میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے کلر کے لئے اور تقریباً دو چھٹکی میں نے اس میں نمک ڈالیا اور اب یہ طویب کو ہم میں میرے آئل ڈال لیا اور اب جو ہمارے پاس انڈا ہے ہم اسے ڈالیں گے طویب پر اور اسے اچھا سا سپریٹ کر لیں گے اور اسے پکنے ہی دیں گے جب تک ہمارے انڈا ہو رہا ہے تب ہم دوسری طرف اپنا چکن چیک کر لیتے ہیں گاجرے بھی ہماری ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کے اندر بندگوں بھی ایک چھوٹا پھول ہے یہ اس کو بھی میں نے بریگ بریگ جو ہینا کارٹ لیا تھا وہ ایٹ کر دیں اس میں ان میں بلکل بھی ابھی پانی نہیں جائے گا یہ اپنے پانی میں ہی پک جائیں گی اس کو بھی میں نے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا اور انڈا بھی مارے دیکھیں ایک سائٹ سے ہو چکے اب ہم اس کی مہتے آت سے جو ہینا اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی پک جائیں اور اس طرح اس کے پیسز کر لیں چھوٹے چھوٹے سلائس بنا لیں اس کے ساتھ ساتھ سارے کام ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے سلائس کر لینے انڈے کے انڈا بھی اب ہمارا تیار ہے یہ ہم گارنیچنگ میں بھی یوز کریں گے اور جب ہم چابلوں کو دم لگائیں گے تب بھی ہم اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے اور اب ایک طرف ہمارا یہ دیکھیں کتنیا پانی چھوٹ دیا ہوئے بندگو بینے بھی چکن بھی پانی چھوٹتا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے نا شملا مرچ ہے میرے پاس دو سے تین عدد شملا مرچ ہے لیکن میں نے باریک اور لمبی شیپ میں کٹا ہوئے ساری سبزی میں نے لمبی شیپ میں ہی کٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہم شملا مرچ کو ہمیشہ اینڈ میں ایڈ کرنا چاہیے تب ہی یہ تھوڑی کھڑی کھڑی رہتی ہے ورنہ اگر آپ جلدی اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ بہت جلدی گھول جائے گی اس لئے اس کو ایڈ میں ایڈ کریں اور اب ہم اس میں چائنیز کے جو مین سپائسز ہوتے ہیں ہم وہ ایڈ کریں گے جس میں چلی ساوس میں نے ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون ساتھ ہی ساتھ اب اس میں سویا ساوس جائے گی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون جائے گی سویا ساوس اگر آپ زیادہ بھی ڈال لیں تو کوئی پرابلم نہیں اس سے اور زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اور اب اس میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون ہی سرکہ ایڈ کر دیا اور اب یہاں پہ چکن ہوت ساوس ہے میرے پاس تقریباً ون ٹی سپون کے قریب میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اب یہ ون ٹی سپون اجینو موتو جسے چائنیز نمک بھی بولتے ہیں وہ ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کر دیں ورنہ کوئی بات نہیں اب یہ دوسری سائیڈ میں نے پانی گرم میں نے ایک لیے رکھ دیا ہے چاولوں کے لیے اس میں ون ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا آدھا کھلو چاول ہیں یہ جس کو میں نے آدھا گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں چکن ہمارا بھی کھلڈا نو چکا ہے اسے ہلکا سا ایک دو منٹ کے لیے بھونیں گے اور فلیم آف کر دیں گے دوسری طرح ہم اپنا چکن جو ہے نا سوری چاول اپ رہیں گے ہم چاول بوائل کریں گے ٹکن ہمارا بلکل ڈن ہو گیا ہے بہت اچھی سی اس میں سے بہت مزیدار ہشبو آ رہی ہے دیکھیں چاولوں کا پانی ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے چاولوں کا پانی جو ہے ہمیشہ آپ کھلا لیں کھلا یوز کریں چاول اچھے سے کھلتے ہیں اچھے سے بنتے ہیں اچھے بوائل ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہ نے اس میں چاول آئٹ کر دی ہیں اور اب ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے اسے ڈھک دیں پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ کے بعد کھول لیا تھا ہمارا چاول جو ہے جو سٹین کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہیں کتنے پیارے جوہنا چاول ہو گئے اب ہم اسے سٹینڈر میں سٹین کر لیں گے اب یہ ہماری پتیلی خالی ہو چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا آئل نیچے ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے چاول نیچے سے لگے نہیں اور اب یہ دیکھیں میں نے ایک تیہ لگا لی جس طرح آپ مسالے والی بریانی بناتے ہیں سیم وہ ایسا ہی اس کا بھی پروسیجر ہے اب یہ جو ہمارے پاس سبزیاں ہیں اس کی اوپر ہم تیہ لگائیں گے یہاں پہ ہماری لائٹ چلے گی یہ لائٹ تھوڑی کم ہو گئی ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کی لئے لگا دنی ہے یہ سیکنڈ لئے لگائیں گے اس طرح آپ ساری اس کی اچھی سی لیئر لگا لیں بہت مزیدار یہ چاول بنتے ہیں لازمی آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں یہ تھوڑی سی کیرٹس ہیں میرے پاس فور کلر میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں ایک ریڈ چلی ہے وہ بھی میں نے اس پر ڈال دی ہے ساتھ یہ ہرادنی ہے تھوڑا سا وہ ڈال دیں اس پر اور اب یہ جو انڈا ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا وہ اس میں میں نے ڈال دی اس میں میں نے مرچ تھوڑی تیز رکھی ہے تاکہ جہاں چائنیز رہا اس میں تھوڑی مرچ کم ہوتی ہے اور جہاں جہاں انڈا آپ کے موں میں آئے گا وہاں پہ آپ کو تھوڑی مرچ بھی زیادہ لگے گی بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بھی اگر آپ کھاتے ہیں تو انہوں نے بھی سیم اسی طرح کیا ہوتا ہے اب یہ سٹیم کے لئے میں نے اس میں تقریباً دو سے ٹری ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے پانی ڈال دیا تاکہ اچھی سٹیم بنتی ہے تو پھر بہت اچھا دم لگتا ہے آپ یہ دیکھیں تقریباً سات منٹ کا میں نے اس کو دم دیا تھا اور ہمارے چاول بلکل تیار ہیں بہت مزیدار بنے ہیں بہت اچھے دیکھیں کتنے پیارے کھلے کھلے چاول بنے ہیں کتنی اچھیں کی لکھ آ رہی ہے بہت مزیدار ہشبو آ رہی ہے دیکھیں اب میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے کتنے مزیدار اس کی کتنی پیاری سی لکھ آ رہی ہے لازمی آپ لوگ نے میری اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کو میری یہ والی ریسپی کیسی لگی ہے بہت مزیدار یہ چاول بنے تھے میرے گھر میں تو سب کو بہت پسند آئے ہیں تو آپ نے بھی بنانے ہیں اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو یہ چاول کیسے لگے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے آئی ہے اور مزید بھی آپ ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس پور واتھ